ہم آپ کو خوش حمدیدی کہتے ہیں اور آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں بلا شبہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں سعادت مند ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں یہ مائے مبارک عطا کیا کتاب فطرت کے سرورک پر جو نام آمد رکم نہ ہوتا تو نقش ہستی اُبھر نہ سکتا وجودِ لہو کلم نہ ہوتا یہ محفلِ کن فقان نہ ہوتی اگر وہ شاہِ امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا نہ روحِ حق سے نقاب اٹھتا نہ عظمتوں کا ہجاب اٹھتا پھر روغ بخشے نگاہِ عرفان اگر چراغِ حرم نہ ہوتا اسلام علیکم یا سیدھی یا رسول اللہ والا علیکہ وآسحابِ کا یا سیدھی یا حبیب اللہ نظرین انشاءاللہ آج کے پروگرام کو بھی ہم حسبِ معمول آگے لے کر چلیں گے تلاواتِ کلم مکتر سے اس کا آغاز بھی ہوگا لیکن آج مہمان کی حصیح سے یہ اس ٹوڈیو میں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی ٹی وی کی سکرین پر بھی اس وقت جلوہ گر ہیں پاکستان کے ممتاز مدہہِ رسول ہیں جناب سید صداقت عباس قازمی شاہ صاحب جن کے تعلق جیلم پاکستان سے اسلام علیکم شاہ صاحب ماشاءاللہ اور جب جیلم کا تذکرہ آئے اور شاہ صاحب کی ناتخانی کا تذکرہ آئے تو میں یہی بتا چلوں کہ اس پروگرام کے جو ہمارے کواڈنیٹر ہیں جناب حاجی مہند بشیر صاحب اور ہماری بہن نصد بشیر صاحبہ تو ان کا تعلق بھی رہا ہے اسی نسبت سے جہلم کے ساتھ ہی ہے کشمیر اور جہلم اور سب ان کی تعلق داری ہیں تو ہم ان کے لئے دعا گو بھی ہیں اللہ رب العزت ان کی نات کے ساتھ جڑی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منذور فرمائے نظرین پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے مجھے ایک ضروری پیغام اپنے تمام ناظرین تک پہنچانا ہے ایک اٹھارہ ماہ کا معصوم سا ہمارا بچہ ہے لندن کا اس کا نام ہے حضیف اور یہ کچن میں تھا تو کچن میں آگ سے اس کو تکلیف پہنچی تو میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا بچے کی جلد صحیح جابی کے لیے اور کامل صحیح جابی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے آج کی پروگرام کو بھی ہم ملا شریف کی بابرکت گھڑیوں میں اس بچے کی صحیح جابی کے لیے دعا کے طور پر انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور میں یقین ہے کہ انشاءاللہ ملا شریف کی برکتوں سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے انشاءاللہ ہمارے بچے عزیفہ شیراز جن کے عمر اٹھارہ ماہ ہے اور جن کو پیچھلے دنوں کچن میں وہاں پر موجود تھا تو وہاں پر آگ سے جو تقلیف پہنچی اللہ پاک اس بچے کو شفاہ قامل آجلہ کلیہ انشاءاللہ تا فرمائے گا تو آج کیا پروگرام اس بچے کی صحت کے لیے ایک دعایہ پروگرامی ہوگا سب سے پہلے میں شاہ صاحب کی طرف ہی جاؤں گا سید صداقہ دباس قادمی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مخصاصی تلاوت فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب سے میں نات سنیں گے جی شاہ صاحب سب سے پہلے میں شاہ صاحب سے میں نات سنیں گے اللہ علیہ وسلم بسم علیکؑ یا حبیب اللہ آمیلات کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے میلاد کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے میلاد کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے میلاد کے دن آئے خوشیوں کا زمانہ ہے دل راہ میں بچھا دو تم سرکار نے آنا ہے دل راہ میں بچھا دو تم سرکار نے آنا ہے مولا نے کہا جبری کابے پہ لگا جھنڈے مولا نے کہا جبری کابے پہ لگا جھنڈے کیونکہ سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے دنیا کو بتانا ہے سرکار کی آمد ہے دنیا کو بتانا ہے سرکار کی آمد ہے مرہبا مرہبہ مرہبا مرہبہ مرہبا مرحبا مرحبا پرکار دیانا ہے راہوں کو سجانا ہے کال پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنے نکانانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنے نکانانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے وہ آل محمد ہے پنجتن کا خرانہ ہے وہ آل محمد ہے پنجتن کا خرانہ ہے اے ساتھ قبر میں بھی صدیق کو یوں مردوں نے مر کر بھی نہیں چھوٹا ایسا یارانہ ہے یہ نصیر پلا ہے بس سرکار کی تکڑوں پر سب تیری ندیتا ہے اور بہت پرانا ہے ماشاءاللہ 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 جناب سید صداقت عباس قازمی شاہ صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے ناظرین اور اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں برائے راست پاکستان کی شہر جیلم جی وہاں سے کال ہے تو نمرا ہماری بیٹی سلسل میں جوائن کر رہی ہے اسلام علیکم نمرا نمرا اسلام علیکم اسلام علیکم نمرا مالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے شاہ جی اللہ کا شکر ہے میرے بیٹا آواز آ رہی ہے آپ کو تو آپ سنائیے آج کیا ناظرین سنا رہی ہے ہشیہ نویلہ آیا سرکار آ گئے نے اور اس سے پہلے میں ہزیفہ جیسی ننی سے جان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اسے جلد از جلد صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سل اللہ سبحان اللہ سل اللہ سبحان اللہ سل اللہ سبحان اللہ سل اللہ سبحان اللہ لج پال نبی مختار نبی تیرے پیار دیا کیا بات آنے لج پال نبی مختار نبی تیرے پیار دیا کیا بات آنے جد بول دے مووی چگو پر دیا کیا بات آنے حوشیاں دعوی لا آیا حوشیاں دعوی لا آیا سرکار آ گئے نے جبریل جنڈ لائے جبریل جنڈ لائے جبریل جنڈ لائے جدو کملی والے آئے حرماں نے لائے حرماں نے لائے جبریل جنڈ لائے سرکار آ گئے نے جبریل جنڈ لائے جبریل جنڈ لائے جبریل جنڈ لائے اما آمینا دے ویڑے حوشیاں نے لائے دے رے اما آمینا دے ویڑے حوشیاں نے لائے دے رے اے ہوراں نے گیت گائے اے ہوراں نے گیت گائے سرکار آ گئے نے اج سنیا نارا لایا سرکار آ گئے نے حوشیاں دویل آیا جیڑا کاب دائے کابا زہرا دسوڑا بابا کاب دائے جو کابا زہرا دسوڑا بابا جنا جگہ نوہے وسایا جنا جگہ نوہے وسایا سرکار آ گئے نے اج سنیا نارا لایا سرکار آ گئے نے ماشاءاللہ 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 جزاکاللہ بہت شکریہ کہ وقت اپنا دامن سے میٹ رہا ہے تو خورا سامنے نات کو شاٹ کیا بہت خوبصور پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ علیکم السلام میرے بیٹا آپ سنائیے تب تلت منتظر ہم رہے یا نبی اپنا جنفائیت ہر دیکھا دیجئے ہم فقیروں کی یا احمد مجتبہ پیاس قلبوں سے ہی بوجا دیجئے آپ زینت عزل کی ہے حیر الورا آپ رو نکہ ہی حیثن اللہ آپ ہے رنبش وگہ کونو مطا پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے ارش والے بھی تیرے سنافان ہیں اور ملائک تیرے در کے دربان تیرے در مارے آلی کی کیا شان ہے اپنے قدموں میں ہم کو بولا لیجئے اپنے قدموں میں ہم کو بولا لیجئے رنجو نم سے ہم کو کر دو بری حشق ہے دل کی کھیتی کر دو کی تشنگی بے کلی تیرگی یا نبی راہ گزاروں سے دل کی ہٹا دی جئے کب تلق منتظر ہم رہے یا نبی اپنا جلوائے اط ہر دیکھا جئے ماشاءاللہ جزاکاللہ نشوہ جزاکاللہ ماشاءاللہ یہ ہماری جیلم سے بیٹی تھی نشوہ مطلوب اور حدیعہ عقیدت و محبت پیش کر رہی تھی ایک بار پھر آپ کو یاد دل جاتے ہوں کہ بلخصوص ہم نے ایک بیٹا ہے لندن میں حضیفہ شیراز اور اٹھارہ سال اٹھارہ سال اٹھارہ ماہ جیس بچی تمہارے ماسوم سا بچہ ہے گزارش ہم نے یہ کارک کی آپ تمام لوگوں سے اس کی بچی کی ضیابی کیلئے دعا کریں سارے مل کر لپاک اس ننے منے بچے حضیفہ شیراز کو اس کے کامل آجلہ کلیہ تا فرمائے اور لپاک کو سلامتی اور خیر کی زندگی اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی اسی طرح کیسے ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں میرے بیٹا ہمارے آج کی مہمان کو سلام اور میری طرف سے تمام دنیا کو عید ملاد نبی مبارک ہو عید ملاد نبی زندہ آباد آج میں اکنات شریف پڑھنا چاہتی ہوں مبارک بار زندہ باد ماشاء اللہ میرے چشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف بلانے لگے خور و غلما بھی خوشیہ مانانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چاہ گئی مصطفیہ کیا ملے زندگی مل گئی اہل مات تیری گھوٹ میں آگئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ چہرہ مصطفیہ جب تکھایا گیا جھک گئے تار اور شاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکر آنے لگی ہوا مریم بے خوشیہ منانے لگی آمنہ بی بے سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیانے خوشی کے بجائے گئے شادے کے نغم سب کو سنائے گئے ہر ہر طرف شور سل اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تجھ بڑے لنے بھی اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ رسول کے رسول اللہ ہی اللہ 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 بولو اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ عید ملا نبی زندہ پات جزاک اللہ 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 حافظ اللہ حافظ میرے بیٹا سارا کیسا پڑھائی یہ یوکی کی بچی ہے آپ اندازہ لگا ستے ہیں انگریزی بولتی ہیں بچی اور ماشاء اللہ کیسے خوبصور نات پڑی ہے بہت خوبصور نات ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو اس وقت ہم کومنٹری چلیں گے میرے خلم غالباً پہلی مرتبہ بچی ہمیں جوائن کر رہی ہیں سارا جمال السلام علیکم سارا سارا ملیکم مائنم سارا جمال بچی اور ملیکم سارا سارا زی اس وقت آکھے ملیکم موسیقی 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 کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا حلاف محشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا حدا بھی ہوگا دربی دل جدر وہ عالی مقام ہوگا کہے ہی جاؤں کا عرض مطلب میلے گے جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ افسانہ تمام ہوگا جو دل سے ہے مال پیغمبر یہ اس کی پچھانے موکر ترے نبی پر پر آ رہوں گا پر ہی رہنے سے کام ہوگا اسی طور کو پر جی رہا ہوں یہی تمنہ جلا رہی ہے نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حدام ہوگا ترے نبی پر پر آ رہوں گا پر ہی رہنے سے کام ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حلیمہ ماشاءاللہ یہ ہماری لیٹرنس بیٹی تھی یہ حلیمہ کیسا پڑھا جی بیٹی نے ماشاءاللہ سب بہت اچھا اللہ عبداللہ شاہم اور یہ ماشاءاللہ چار سال سے مسلسل یہ بچے پڑھ رہے ہیں یہ ابھی جو حلیمہ پڑھ رہی تھی تھی یہ چار سال پہلے مجھے یاد ہے یہ بلکل بچی زیار ہے ابھی بچی ہے لیکن وہ اس وقت آواز اب جو اس کا ماشاءاللہ آواز میں ایک مختلف تو بڑا ہے یہ ماشاءاللہ شام عرفان کی میں سمجھتا ہوں ناظرین برکتے ہیں اور یہ سلسلہ اللہ کر رہے اس طرح جاری سار رہے ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کو یہ یاد دلات چلوں کہ آج کا یہ دعایہ پروگرم بھی ہے ہمارا ایک بیٹا حزیفہ شیراز لندن میں اور اس بچے اٹھارہ ماہ اس کی عمر ہے اور اس بچے کو کچن کے اندر برنٹ ہوا ہے یہ تھوڑا سا آگ کی وجہ سے تمام ناظرین سے گزارش ہے اور بچوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ حزیفہ کے لیے آپ دعا کریں اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ آجلہ کلیہ عطا فرمائے اور کچھ اور کالز بھی ہے لیکن شاہ صاحب سے پہلے سن لیتے ہیں یہ ایک نات اور اس کے بعد انشاءاللہ کالز لیں جی شاہ صاحب ہاں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میرے آنکہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میرے آنکہ کیوں کسی کے دل پہ جائیں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیہ ہوں میری یہ پیچان ہے غم مجھے کیوں کسی کے دل پہ جائیں میں غلام مصطفیہ ہوں میری یہ پیچان ہے غم مجھے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہال جل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتہ فی ہمیں آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتہ فی ہمیں آپ سے سنیا کیوں انہیں میں دوں سزائیں پیارے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہانے دل کی سر کو سنائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خور صورت صورت اکبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ نات رسول مقبول سنائیے اور ان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں شام عارفان اور جس آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کیلئے ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے لندن سے ہمارے بھائی حاجی محمد بشیر صاحب اور ہماری بہین نصر بشیر صحبہ کا ہم دعا گویں اللہ رب العزت باہ خیر و برکت کی ان پر نور ساتھوں میں نات کی خدمت کے حوالے سے ان کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک نات کے ساتھ جڑی ہوئے ان کی عقیقتوں ان محبتوں اور نیازمندیوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بھی اور قریب ماکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی شرف قبولیت سے نوازے اس وقت ہم لندن چلیں گے وہاں سے ہماری بیٹی صفیہ حسین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام علیکم صفیہ صفیہ اسلام علیکم بالکم سلام شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے جی میرے بیٹا میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کے شکر ہے اور سنائیئے نات شریف جشنے آمیدی یسول اللہ ہی اللہ گل بھیا منا کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ گولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ گولو اللہ ہی اللہ بھیا منا کے پھول اللہ ہی اللہ جب کے سرکار بشیر کی لانے لے گی کھولوں گل ماری خوشیاں میں لانے لے گی حضر وقت دور کی شوشن میں چھا گئی مصطفیٰ کی آمین میں زندگی مل گئی اہلی ماتی بھی گود میں آگے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ کہہ آئے موسفہ جب دکھایا گیا سب گئی تارے اور سانت شرمہ گیا آمین آبی کے جائے مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں مرنانے لگی آمین آبی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بیا میرا کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جزاک اللہ مر بیٹا صفیح حسین یہ ہماری بیٹی صفیح حسین کی لندن سے اور خصورت ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت محبت پیش کر رہی تھی اور لندن میں ہی ہم رہیں گے اور وہاں سے ہمیں اس وقت تمہاری بیٹی سکینہ حسین جوائن کر رہی ہیں سلام علیکم سکینہ بارکم سلام شہن سباب ٹھیک ہے میرے بیٹا میں اللہ کا شکر ہے بلکل ہی ٹھیک ہوں اور حزیفہ کیسے ہے حزیفہ ٹھیک ہے حزیفہ شیراز اچھا میرے بیٹی کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سنائیے اپنا سکینہ حسین آپ کون سی ناصری پڑھ رہی ہیں آج ماشاءاللہ میرے دل میں حلیش ایامدنی جی ماشاءاللہ بیٹا پڑھئیے میرے دل میں حلیش ایامدنی میرے دل میں حلیش ہے یا مردنی پینے ہو سن کے جوروں جفا کی قسم اب دائرہ اسے کی مہرے ہم لگاؤں دائرہ اب دائرہ اسے کی مہرے ہم لگاؤں دائرہ تجھے اپنے کی لطفوں آتوں کی قسم مجھے رہنے کتن ہو جاتی ہے جب تو میری یاد ستاتی ہے نہیں بس تو شرا کا یارہ مجھے نہیں بس تو شرا کا یارہ مجھے تینے وصف کی مجد علم کی قسم یا مدہر محمد عربی کی اس آج جرز سے پھر بنائے جب رب اعزازیں بھی کھائیں جب رب اعزازیں بھی کھائیں اسے یار کی لیلو دوہ کی قسم محفل میں محمد عربی کی سلطانِ حسن بی سرخم ہے میراج کی شب یوسف بھی کہیں میراج کی شب یوسف بھی کہیں مردنی کی ذل پہ دوتا کی قسم بدلے میں رب اعزازیں بھی کھائیں احمد بھی پردار جی ہے احمد بھی پردار جی ہے احمد بھی پردار جی ہے میرے دل میں خلش ہے یا مردنی میرے دل میں خلش ہے یا مردنی تیرے حسن کے جور اور جیفا کی قسم آب دارس کی مارے ہم لگا آب دارس کی مارے ہم لگا آب دارا تجھے اپنے ہی لطفوں مردنی کی قسم جزاک اللہ جزاک اللہ سکینہ یہ ماشاء اللہ ہماری لندن سے چھوٹی سی بچی ہے اور پچھلے چار سال سے ہر ویک میں پڑتی ہے ماشاء اللہ یہ ننی مونی بچی ہے اور بڑا کمال کا تلاوت بھی کر دیا بلکہ اس نے پر پروگرام کو اپن بھی کیا تھا جب یہ شروع ہوا پروگرام تو اس نے تلاوت سے اس کو آغاز کیا اور پھر جب سال گرا ہوتی ہے تو یہ بچی سٹوڈیو میں آتی ہے اس کو اگلے سال کا آغاز کرتی ہے ماشاء اللہ یہ ہمارا شائنک سٹار ہے ہماری اس شامی آرفان کی بزم کا والسل چلیں گی اور ہماری بچی عمرہ اس وقت ہمیں جوئن کر رہی ہیں لیکن عمرہ کے پیٹس ظاہرہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ٹی وی کی سکرین پر ہوں گے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر سٹوڈیو میں کال کر کے اپنا نمبر چھوڑ دیں والس صاحب جو عمرہ کے فادر ہیں وہ اگر نمبر اپنا چھوڑ دیں موبائل نمبر تو ہمارے سٹوڈیو میں اس کی ضرورت تھی تاکہ بعد میں ہم رابطے میں آسکیں اسلام علیکم عمرہ ماشاء اللہ میرے بیٹا سنائیے نات شریف اللہ حقی رضا کے صدا سے جھکائیے قربانی کے اصول پہ قربان جائیے قربانی کے اصول پہ قربان جائیے اللہ حقی رضا کے صدا سے جھکائیے اللہ حقی رضا کے صدا سے جھکائیے صدا سے جھکائیے احسا قرم ہے پیار نبی ابراہیم پر پایا ہے یہ شرف کہ بنایا خدا کا گھر ایک نے تو اور پیار سی زوجاتی حجرہ ایک بیٹا اسماعیل خدا نے عطا کیا بیوی کو اور بیٹی کو چھوڑا جہاں پہ تھا مکہ میرا بنی اس جوہ زمزم کیا تھا اللہ قیر نظرانہ جا کا پیش کیا اسماعیل نے ان کے وفاق نور سے دل جگمگائی اللہ حقی رضا پہ صدا سے جکائیے اللہ حقی رضا پہ صدا سے جکائیے صدا سے جکائیے صدا سے جکائیے صدا سے جکائیے قرآن میں ہے پیار ربی براہیم سے کہتا تھا کوئی خواب میں قربانی قیجئے بیدار نیند سے ہوئے تھا خواب ان کو یاد قربان دو چوچ کیے تھے سہر قبار پھر دوسری اٹھی پھر شب میں بیہ ہوا قربانی قیلیے انہیں قغطہ کوئی رہا ہر بار دو سوٹ پھر قربانی پیش کی سوچا تھا آپنے کے غرب قیرزا یہی لاغ خدا میں شوق سے سب کچھ لٹائیے اللہ قیرزا پہ صدا سے جکائیے پہ صدا سے جکائیے پھر چوت شب میں دیکھا مگر ایسا خواب تھا وہ جس نے سمائی لقربانی کو کہا سچا ہے خواب اپنے سپر اقیم کیا یہ خواب اپنی زوجہ جا کے سنا دیا پتلا کی خواب زوجہ سجب مشعر لیا بولی وہ کام کرد جو اللہ نے کہا کہ سمائی لہا جا مقی قطب رب قیرزا پہ آپ نے چھوڑائے گیا ہی اپنوں سے مقبور قبی مسپر آئیے اللہ قیرزا پہ صدا سے جھکائیے اللہ قیرزا پہ صدا سے جھکائیے صدا سے جھکائیے صدا سے جھکائیے صدا سے جھکائیے پھر بی بی حاجرہ سے شیطان نہیں کہا بیٹا کہا گیا ہے نہیں آپ کو پتا پھر ساری بات سنی وہ بولی پہ مرحبا اللہ کی رضا ہے تو بیٹا کی آفیدہ پھر بولا ابراہیم سی اسمائیل نے جو حکم آپ کو دیا رب جلین نے اے میرے باب جان وعمل سفقی جئے مرضی خدا کی ہے میرے قربانی دی جئے قربانی کے لئے مجھ جلدی لٹائیے اللہ پی رضا پی صدا سے جھکائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ امرہ میرے بیٹا جزاکاللہ چونکہ ایک اور بچی ہمیں جوین کر رہی ہیں بلیک پرنس اور غالبا پہلی مرتبہ تو ہمارے ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن سپیشل زارہ حسن کے لئے دو منٹ اور لے لیں گے سلام علیکم زارہ سلام میرے بیٹا آپ بلیک پرنس بور رہی ہیں میرے بیٹا سنایے ناد شریف ناد شریف خلاتی اکبر ہوئی حادی دو جہا حسن آپ پر سعبر انس سو جا حسن سلام آپ پر دیکھت کیا اہل سفا آپ چھ محبوب خدا یعنی ہو چک جل و نماء یعنی حسن شای بط حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ لا الہ اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ مالک جنت قاسم نعمت یا پوچے ماشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ